السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا مسئلہ کیا ہے اگر کسی شخص نے اپنی زوجہ سے فون پر گفتگو کرتے ہوئے کسی رنجش پر صرف طلاق 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 کا لفظ استعمال کیا تو کیا اس صورت میں طلاق واقع ہو جائے گی یا نہیں ہوگی اب یہ مسئلہ تھا اب میں آپ کو یہ فتوہ لکھانا چاہتا ہوں فتوے میں کیا لکھا ہوا ہے مفترین اکرام میں اس کا جواب کہہ دیا پھر میں آپ کو مسئلہ سمجھاؤں گا اچھا طریقے سے کہ آپ مسئلہ کیسے آگئے والا آپ اگر یہ حوالہ دیکھنا چاہتے ہیں دور مختار کیا کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اس کا رد المختار دل نمبر تین صفحہ نمبر دو سوڑتالیس میں آپ یہ مسئلہ دیکھ سکتے ہیں اور بہت ساری کتب ہے میرے حوالے کے اندر تو آپ تمام یہ مسئلہ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں فتوے میں کیا بات لکھوئی ہے وہ فتوہ آپ کو تھوڑا سا پڑھ کر سناتا ہوں انشاءاللہ آپ کو بات سمجھا جائے گی اچھا صورت مسئلہ اگر مذکورہ شخص نے بیوی کو طلاق دینے کیلئے صحیح الفاظ طلاق طلاق کہے تھے تو اس کی بیوی پر تین طلاقیں واقعہ ہو گئی ہیں کیونکہ اگرچہ ان الفاظ میں صراحتاں بیوی کی طرف اضافت نہیں ہے لیکن فون پر اسی سے مخاتم ہونے کے وجہ سے کیونکہ فون پر صراحتاں تو اس نے یہ نہیں کہا کہ کل سب میں تمہیں طلاق دیتا ہوں جوینے میں تمہیں ایسے نہیں کہا اس نے صورت طلاق طلاق کہا ہے صراحتاں تو اس نے اس کے طرف لیکن معنیوی اعتورت کیونکہ وہ اس سے مخاتم اس سے بات کر رہے ہیں رنجی شیعہ قرائن موجود ہیں تو اس سے مخاتم ہونے کے وجہ سے معنیوی اضافت موجود ہے اس لیے تینوں طلاقیں واقعہ ہو چکی ہیں اس کی زوجہ اس پر حرمت مغلزہ کے ساتھ حرام ہو چکی ہیں معلوم ہوا کہ تینوں طلاق اس پر واقع ہو چکی ہیں اور اس کی زوجہ اس پر حرام ہو چکی ہیں ٹھیک ہے نا تو اب اس کی بیوی نہیں ہے تو اب اس طریقے سے وٹس اپ پر کوئی میسج بھیج دیتا ہے کہ میں نے آپ کو تین طلاقیں دے دی ہیں یا پھر ٹیکس میسج بھیج دیتا ہے وہ فون پر کہہ دیتا ہے تو اس صورت کے اندر طلاق واقع ہو جاتی ہے ٹھیک ہے میں نے آپ کو حوالے بھی دے دی ہیں تمام تو وہ بھی تمام چیزیں کر لی ہیں اگر اب وہ دوبارہ رہنا چاہتی ہے کہ اس کا ایک ہی حل ہے وہ عدد گزارے اب وہ دوسرے جگہ نکاح کرنے میں آزاد ہے پھر کسی اور مند کے ساتھ رہے پھر وہ اس کو طلاق دیتا ہے پھر عدد گزار کے پھر پہلے شہر کے پاس آ سکتی ہے اس کے علاوہ کوئی اور رستہ نہیں ہے خدا کیلئے کوئی اور رستہ نہیں ہے تو اس وجہ سے آپ اس کے اندر زیادہ اپناں گھوسیں تین طلاقوں کے بعد بس ایک حل یہ ہے کہ دوسرے شہر کے پاس پھر پہلے شہر کے پاس آ سکتی ہے اس کے علاوہ کوئی چکر نہیں ہے تمہارے حوال آپ کو دے دیئے دعا بیاد رکھیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو آگے شیئر ضرور کریں